بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وآلہ وسلم یا حضیب اللہ وآلہ وسلم آج میں آپ کو تلاوی کے چند مسائل بیان کروں گا رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اس سلسلے میں تلاوی کے چند مسائل سماع کرمائیں اور اس کو شیئر بھی کریتا کہ جن لوگوں کو یہ مسائل پتہ نہیں ہیں وہ ان سے آشنا ہو جائیں اور تلاوی کی نماز واجمعات ادا کریں ان سواب پرسک کریں میں رمضان مبارک کی میرے دلسیاں اپنے لوگوں کا آغاز تلاوی کے چند مسائل سے کرتے ہیں ابار ہے تلاوی کا اور اس کو کلامان علیہ السلام داردین اپنے کتاب ازانی رمضان میں لٹ کیا ہے تلاوی ہر عقل والد اسلامی بھائی اور اسلامی بھیان کے لئے سنت مقدہ ہے در مفتار کا حوالہ ہے اس کا ترک کرنا جائز ہے تلاوی کی بیس رکھتے ہیں سیدنا عمر فالط علی اللہ وآلہ وسلم اہد میں یہ رکھتے ہیں مقرر کی دیگر پڑھی دیتے ہیں تلاوی کی جماعت سنت مقتحالی کفائے ہے اگر مسجد کے سارے لکھوں نے چھوڑ دی تو سب اس کے بور تقیب ہوئے یعنی بورا کیا اور اگر چاند اپراد نے با جماعت پڑھ دی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محضور رہا تلاوی کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سب و صادق تند ہے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر علاق بھی تو نہیں ہوگی عشاء کے فرضوں کے بعد بھی پڑھی جائے عشاء کے فرض ویتن کے بعد بھی تلاوی پڑھی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض وقت 39 میں جو تحراج عشاء تک ملنے میں تحرید تتبہ ویسا ہو جاتا ہے جو صاحب یہ ہے تلاوی میں تہائی راق تک تحرید کریں اگر آتی راق کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت بھی تجھے ممتحال کرنا ہے تلاوی اگر کھول ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہوئی یعنی کہ اگر بندہ تلاوی نہیں پڑھ سکتا راہ اکرام نے لکھا ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تلاوی کی بیس رکھتے ہیں دو دو پر کلے دس سلام کے ساتھ پڑھی ہیں تلاوی کی بیس رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے مگر ایسا کرنا مغروب ہے ہر دو رکھت پر قضا کرنا پڑھ ہے ہر قضا میں حتی ریاض کے بعد روشری پڑھے اور تاک رکھت میں یعنی تیسری پاکمی میں سنا پڑھے اور امام تعورت اس میں پڑھے جب دو دو رکھت تک پڑھ رہا ہے تو ہر دو رکھت پر علاق علاق نیت کریں اور اگر بیس رکھتوں کی ایک ساتھ نیت کرنی تب بھی جائز ہے یعنی دو دو رکھتیں کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ بھی ایت کرنے دو دو رکھت بھی اور اگر بیس رکھتوں کی کٹھی نیت کا نیت آبی ہوئی حد ہوئی ہے میں سوچے بتا کروانا ہے بلہ عزت ترامی بیٹ پر پڑھنا مقروب ہے بلکہ بعض فوقائق رام رحم اللہ تعالیٰ کے تزدیق تو ہوتی ہی ہے یعنی کہ شہری دور پر اگر بغیر شہری عزت کے بندہ معذور ہو تو پھر ترامی بیٹ پڑھے ترامی بھی ادا کرنا افضل ہے ترامی مسجد میں بارجماعت ادا کرنا افضل ہے اور اگر گھر میں بارجماعت ادا کی تو ترم کی جماعت کا گناہ نہ ہوا یعنی کہ اگر وہ گھر میں بھی ادا کرے تو اس سوا ملے گا نابالک امام کے پیچھے نابالک آن کی ترامی پڑھ سکتی ہے یعنی بچوں کے پیچھے ان کے پیچھے نابالک کی ترامی پڑھ سکتی ہے نابالک کی ترامی بلکہ کوئی بھی نمار ترامی بھی نابالک کی پیچھے نجی ہوتے ہیں یعنی بچوں کے پیچھے نجی ہوتے ہیں ترامی میں پورا کلام لگ دی پڑھنا سمدت موقع ہے ترامی بشت شرائط حافظ نہ ملے سکے تو کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے قرآن پا ترامی میں کوئی اسی مصورتیں پڑھ بھی نہ ہیں اگر چاہے عالم طرح سے مکر بناس تر دو بار پڑھ لی جائے تو اس طرح بیس لگتیں یاد اٹھنا آسان رہے گا مطابق کی نہیں ہے اور اس کے بعد علاوہ امام غلطی سے کوئی آیت یا صورت چھوڑ کر آکے بڑھ گیا تو مصطحب ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آکے بڑھ گیا مطابق سامین دو رکھت پر بیٹھ کرنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سعیتہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے آخر میں سعیتہ صاحب کر لیے اور اگر تیسری کا سعیتہ کر لیا تو چار پوری کھن لیے مگر یہ دو شمار ہوں گئے ہاں اگر دو پر کھن لیا تو چار پوری کھن لیے یعنی کہ اگر دو دفعہ بیٹھا ہے پہلی دفعہ بیٹھا ہے تو پھر چار پوری کھن لیے آخری دفعہ بھی کھن لیے تین رکھیں پڑھ کر سلام پھرا اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نام ہی ان کے بدلے دو رکھیں دبالا پڑھیں سلام پھرنے کے بعد کوئی کہتا ہے دو بھی کوئی کہتا ہے تین ہوئی تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے اگر امام بل تذبذب کا شکار ہوگے تو جس پر اعتبار ہو اس کی بات مان نہیں جائے اگر لوگوں کو شک ہو کہ بیس ہوئی یا اٹھارہ دو رکھت تنہا تنہا پڑھیں اگر شک کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیس اٹھتے ہیں یا کوئی کہتا ہے اٹھارہ ہوئی ہیں تو امام نے دکھا ہے فتاوہ جنگینی والوں نے کہ آخر پر دو دو رکھتیں ہر نمازی ادا کریں بغیر جماعتی افضل یہ ہے کہ تمام جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں یعنی کہ تمام تلاوی بندے جماعت کے ساتھ دا کریں چکیلے پڑھنے تھے ان کو اکیلے سواب لے گا لیتیں جماعت کا سواب نہیں لے گا امام مقصدی ہر دو رکھت تن پہلی پر سنا پڑھیں امام آعوزباللہ بسماللہ پڑھیں اور ادعیات کے بعد دو سنا پڑھیں اترم صاحبی تلاوی کی متعلقی دو مسئلے اٹھ کرتا جو حید ہوئی ہیں رمضان شریف میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے مگر جس نے اشاہ کے پرز بغیر جماعت کے بڑھے وہ بست اب کی تنہا بڑھے بڑا ہے مسئلہ ہے پہلی اٹھ کرتا ہم اگر جس نے اشاہ کے پرز بغیر جماعت بڑھے وہ بست اب کی تنہا پڑھیں بغار شریعت میں حصہ چار میں یہ زفا 36 پر پاک موجود تھے ایک امام کے پیچھے عشاء کے پرز دوسرے امام کے پیچھے اتراوی اور تیسرے کے پیچھے امیتر پڑھنے میں کوئی خرد نہیں ہے حضر امسا میں یہ تھے اتراوی کے چنم اصائب جو میں نے آپ کو جزار کیے اللہ بھی اور آپ کو رمضان مبارک کی بلکتیں صافتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی مجھے دوبارہ کرتا ہوں دیکھتے رہیے میلا کینل اور سبکرائب کیلئے آسان رضا حاشمین کے ساتھ